نمشکار دوستو میرا نام ہے راہل اور آپ دیکھ رہے ہیں Object Oriented Programming in PHP اور یہ چل رہی ہے ہماری سیریز لیریویل 5.2 فریم بک کی تو دوستو جیسے پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا آپ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے فارم بنانے کی لیریویل پر ٹھیک ہے تو فارم بنانے کے لیے بسیکلی ہمیں یوزر سے انپوٹ ریسیو کرنی ہے تو انپوٹ ریسیو کرنے کے لیے پہلے ہمیں فارم بنانا پڑے گا تو فارم کی اگر ہم بات کریں چاہیں تو ہم اپنے جو ویو ہے ہمارا ریسورسز اور ویوز کا فولڈر ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک بنایا تھا چائل ویو چائل تو شاید ہم لوگ یوز نہیں کر رہے اس میں ہاں چائل ویوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم چاہیں تو اس میں ڈائریکٹلی یہاں پہ یہ سب میں ہٹا دوں فیلال کچھ سب میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ تھوڑا کلیر ہو جائے گا تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تو میں کہتا ہم چاہے تو یہاں پہ ڈائریکٹلی فارم بنا سکتے ہیں اس میں ایکشن دے سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم لوگ فرم وقت میں کام کر رہے ہیں تو فرم وقت کے طریقے سے ہی کام کر رہے ہیں اس کے اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک فارم ہلپر تو نہیں کہہ سکتے ایک فارم لائبریری ہے بسیکلی HTML لائبریری ہے جس میں آپ کو HTML کے ہلپر فنکشن بھی ملتے ہیں ساتھ میں اور فارم کے ہلپر بھی ملتے ہیں لیکن ٹویسٹ یہاں پہ یہ ہے کہ لیرفل 4 تک تو 4.2 میں نے لاسٹ چیوز کیا تھا 4.2 تو مجھے یاد ہے اس میں وہاں تک وہ HTML ہلپر جو ہے ہم سوری ہولڈ کرنا ہم HTML ہلپر اس میں ساتھ میں آتا تھا 4.2 میں اس لیے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے ابھی تو اس وجہ سے پرابلم ہے لیکن 5 میں کیا ہوا کہ وہ بائی ڈیفولٹ انہوں نے ریموو کر دیا وہ ایک الگ پیکیج میں چلا گیا ہے الگ ایک اس کی ریپوزیٹری بن گئی ہے ہم چاہیں تو اس کو امپورٹ کر سکتا ہے اگر آپ کو ضرورت ہے جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ہے ہمیں یہاں ضرورت ہے تو ہم لوگ کریں گے اور نہیں ہے تو مت کرو انہوں نے جو کور پیکیج ہے لرےول کا اس میں سے ہٹا دیا کیونکہ اور اس میں اپنی نئی فیچرز بہت سارے ڈال دیا انہوں نے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس کو امپورٹ کیسے کریں گے ہم لوگ اس میں کیسے انسٹال کریں گے تو انسٹال کرنے کے لئے جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک الگ سے پیکیج بن گیا اس کا تو ہمیں کرنا کیا ہے ایک ہماری کمپوزر.json میں سب سے پہلے ایک ڈیپینڈنسی ایڈ کرنی ہے تب یہ زیادہ خراب ہو رہی ہے ایک ڈیپینڈنسی ایڈ کرنی ہے اور ہمیں اپنا کمپوزر اپ ڈیٹ رن کرنا ہے کمانڈ لائن سے اور وہ ہمارا پیکیج انسٹال ہو جائے گا وہ ڈیپینڈنسی کیا ہے آپ کو اپنی کمپوزر.json فائل کھولنی جو کہ آپ کی پروجیکٹ کے روٹ میں ہے یہ آپ کو دیکھ جائے گا کنٹینٹ سارا یہاں پہ تو یہاں پہ جو اور ریکوائر والا سیکشن ہے یہ ایک جیسن اوبجیکٹ ہے اس کے اندر اس میں پی ایچ پی اور لائنیویل آپ کو یہاں پہ دیکھی رہا ہے لائنیویل فریم ورک 5.2 اس کے ساتھ یہاں کمہ لگا کے ایک اور آپ کو ایڈ کرنی ہے الیومینیٹ سلیش 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 اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں الیومینیٹ جو ہے ان کی نیم سپیس ہے تیلر ماتویل کا بنایا ہوا جو انہوں نے جو 4.2 کی میں بات کر رہا ہوں 4.2 تک جو فریم ورک بھی آتا تھا وہ الیومینیٹ کے اندر ہی آتا تھا انہوں نے بعد میں چینج کیا ابھی 5 میں یہ لیرویل فریم ورک ہو گیا ہاں ہاں تو وہ جو تھا اس وقت 4.2 تک الیومینیٹ کے اندر ہی آتا تھا HTML وہیں پہ ہے اور یہ فریم ورک وہاں سے نکل گیا آپ یہ کہہ سکتے ہو اس کے بعد ہم لوگ کولن دیتے ہیں اور یہ ڈبل کوٹس کے اندر فائیو ڈاٹ سٹار دے رہا ہوں میں کی فائیو پوائنٹ جو بھی وہاں پہ ورزن ہو لیٹسٹ وہ آ جانا چاہیے اس فائل کو سیو کر دیں گے اور پھر ہم لوگ جاتے ہیں کمانڈ لائن پہ اپنی کمانڈ لائن پہ میں جاؤں گا اپنے اس کا میں سائز بڑا کر دوں یا میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کو دو لائنے لکھنے اتنی دیر مجھے بڑا کرنے میں رکھ جائے گی ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر جائیں گے جو میرا ہے مامپ فولڈر کے اندر ایشٹی ڈاکس کے اندر ایل فائیو نام کا پروجیکٹ ہے میرا تو بسیکلی جہاں پہ آپ کا پروجیکٹ پڑھا اگر آپ وینڈوز پہ ہو تو آپ اپنے پروجیکٹ روٹ میں چلے جاؤ سی میں ویمپ ہو یا زیمپ ہو جو بھی ہے اس کے اندر آپ کا ڈبلیو 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 ہے یا ایشٹی ڈاکس ہے اگر زیمپ ہے تو اس کے اندر جو آپ کا پروجیکٹ کے فولڈر ہے اس کے اندر آگئے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کمپوزر جیسے میں نے اپنی پہلی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے اس کے وہ بنا لیا ہے کیا بولتے ہیں اس کو انوارمنٹل وریبلز تو آپ ڈریکٹلی کال کر سکتے ہو نہیں تو آپ کو پورا پاتھ دینا پڑتا ہے تو آپ دیکھ لو جیسے بھی آپ نے کیا اس کے حساب سے اگر آپ کو پورا پاتھ دینا ہے یا نہیں مجھے میں نے بنایا ہوئے یہاں پہ تو مجھے صرف ڈریکٹلی رکھنا ہے کمپوزر اپڈیٹ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں انٹر یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی وارننگ آ رہی ہے ڈبلیپمنٹ بیلڈ آف کمپوزر is over 60 ڈوز کیونکہ کمپوزر کو ہی میں نے اپڈیٹ نہیں کیا کافی ٹائم سے تو اس سے کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑتا اس کے بعد لوڈنگ کمپوزر ریپوزیٹری جب تک یہ گرین ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اب میرا یہاں پہ صرف جو ہے الیمنٹ ایسٹی ایمل انسٹال ہوگا لیکن اگر آپ کا لرےول کافی دنوں سے پڑا ہے جیسے ابھی میں نے تھوڑے در پہلے اس کو اپڈیٹ کیا تھا تو کافی سارے پیکجز اس نے اپڈیٹ کیے تھے اگر آپ کے کافی سارے پیکجز اپڈیٹ ہو رہے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے وہ نئے ورزن انسٹال کر رہا ہے صرف تو اس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سکسیسفلی اپڈیٹ ہو رہے ہیں سکسیسفلی انسٹال ہو رہے ہیں کوئی ایرر نہ آ جائے آتا نہیں ہے نورملی دیکھا ہے انسٹاللنگ الیمنٹ ایسٹی ایمل 5.0.0 اور یہ انسٹال ہو گیا ٹھیک ہے یہ پیکج انسٹال ہو گیا دیکھیں جیسے میں نے بتایا تھا کمپوزر کے انٹروڈکشن میں بھی کہ کمپوزر کتنا بڑیا ہے کتنا ہنڈی ہے کتنا یوسفل ہے تو یہ چیز اس کا ایک ایک اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک پیکج انسٹال کرنا آپ نے صرف اپنی کمپوزر.json میں نام لکھا اور کمپوزر اپڈیٹ رن کرنے سے اس نے اس کو انسٹال کر دیا اور جیسے میں نے بتایا تھا اگر اس کو کوئی اور پیکج چاہیے ہوتا تو وہ آٹومیٹکل انسٹال کر دیتا آپ کو یہاں پہ کچھ چینج کرنے کی یا مینویلی کچھ اور انسٹال کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ کمپوزر کی پاور ہے ٹھیک ہے خیر انسٹال ہو گیا ہے ابھی یہ یوسٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ کیونکہ ہم لوگوں نے پیکج انسٹال کر دیا وینڈر ہمارا جو فولڈر ہے اس کے اندر کمپوزر نے اپنا کام کر دیا لیکن جو ہمارا فریم بک ہے لیرویل اس کو ابھی ہم لوگوں نے نہیں بتایا تو لیرویل میں جتنے پیکجز ہوتے ہیں اس کی آپ کو انٹری کرنے پڑتی ہے app.php file کے اندر یہ آپ کو کہاں پہ ملے گی میرے سب سے config folder config folder کے اندر app.php کیونکہ میں shortcuts use کرتا ہوں تو وہاں کبھی اس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی file browser اس لئے کبھی کبھی بھول جاتا ہوں کون سی file کون سے folder میں پڑی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو service providers کی ایک array ملے گی آپ نیچے چلتے چاہیں میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں ایک بار scroll کرتے جائے time zone آرہا ہے local آرہا ہے fallback local آرہا ہے keys cipher log providers پروائیڈرز ٹھیک ہے یہ پروائیڈرز کی آپ کو array ملے گی یہ آپ کو دیکھنی ہے اس میں آلہری کافی سارے entries ملیں گی جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا بھی کہ جو پہلے تھا framework سارا eliminate کے اندر تھا تو یہاں دیکھو authorization ہے وہ eliminate namespace کے اندر ہے broadcasting ہے bus ہے cache ہے foundation ہے cookies ہیں database encryption سب کچھ eliminate کے اندر ہی آپ کو دیکھ رہا ہے even file system hashing mail جیتنے آپ کو یہاں پہ interest دیکھ رہی ہیں میں جو تو لگ رہا ہے ساری کی ساری یہاں پہ validation ہے views ہیں سب کچھ eliminate کے اندر یہ صرف framework جو ہے وہ اٹھ کے laravel کے اندر چلا گیا ہے framework sorry namespace laravel namespace کے اندر چلا گیا ہے اس سے آپ میں یہ کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے لیکن صرف جانکاری کے لئے knowledge کے لئے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے یہاں پہ ایک service provider کی entry کرنا ہے جو ہم نے نیا package یہ دیکھے جو آپ list دیکھ رہے ہو یہ سارے packages ہیں تو جو queues, pipeline, pagination mail کا ایک الگ package ہے pagination کا ایک الگ package ہے hashing کا الگ package ہے views کا الگ package ہے encryption کا database کا یہ سارے الگ الگ packages cookies کا تو یہ تو انہوں نے ساتھ میں install کر کے دیئے اس لئے اس کی entries بھی کر کے دیتی لیکن ابھی جو ہم نے نیا package install کی ہے اس کی entry ہمیں manually کرنی پڑے گی یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کی entry آپ کو اس array کے اندر کرنی ہے یہاں last میں ہی کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کا namespace کیا ہے اس کا namespace آئے گا eliminate slash slash html slash html html service provider اور resolution operator اور class ہم لوگ لگاتے ہیں یہ resolution operator class آپ دیکھ رہو یہ php کا فیچر ہے یہ لراول کا فیچر نہیں ہے یہ basically اس کا path دے دیتا ہے پورا ٹھیک ہے ویسے اس کے لئے میں ایک دو تین ویڈیو بنے گا الگ سے شاید دو منٹ میں ہو جائے گا تو میں الگ سے اس کو کور کر لوں گا ایک ویڈیو میں کہ یہ کلاس ایکچلی ہے کیا فیلال آپ یہ دیکھو کہ یہ ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پر انٹری کرنی ہے ایک eliminate slash html slash html service provider ٹھیک ہے اور میں اس کو کنفرم کر لوں ویسے ہر ایک بار مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں گلتی نہ ہو کچھ میں نے اپنے دوسرے project میں لگا کے رکھا تھا اس میں اگر میں دیکھتا ہوں html html ٹھیک ہے یہ یہ eliminate html service provider کریکٹ لگایا l5 ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک اپنے service provider کی انٹری کرتی دوسرا اس میں ہوتے ہیں enter alisis exactly اس کے نیچے اس والی array کے نیچے جہاں یہ ختم ہوگی اس کے نیچے ایک نئی array start ہوری ہے alisis کی ٹھیک ہے تو alias کیا ہوتے ہیں basically جو ہم اس میں use کرتے ہیں کوئی بھی package level میں وہ فساد کے تھو use کرتے ہیں اس میں فسادز ہوتے ہیں وہ فساد کیا ہوتے ہیں یا service provider کیا ہوتے ہیں اس کی detail ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے کافی advance ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ ایک package بنا رہے ہیں دوسرا ابھی تو ہم import کر رہے ہیں جب بنائیں گے تب یہ فائلیں بنیں گے تو بہت advance ہے وہ ہم لوگ لگ بھگ last میں دیکھیں گے اس series کے even query builder کے بھی بعد ہی دیکھیں گے میرے ساب سے وہ پہلے زیادہ ضروری ہے فیلال آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو یہ فساد ہوتے ہیں یہ فسادز کے through ہی ہم لوگ کوئی package جو ہے اس کی جو functionality وہ access کر پاتے ہیں تو یا تو آپ کو جہاں پہ use کرنا ہے آپ وہ یہ پورا کا پورا پات وہاں پہ لکھ ہو گئی یعنی eliminate support facade app اگر آپ کو مطلب app basically اس کا جو application internal application اگر آپ کو access کرنی ہے لیرول کا core جیسے ہم لوگ اگر coordinator آپ نے کیا ہے تو get instance کر کے ایک method تھا اس میں اگر آپ کو پورے framework کا application کا ایک instance چاہیے وہ آپ جو access کرتے ہو وہ لیرول میں اگر آپ کو اس type exactly وئی نہیں لیکن ویسا ہی اگر آپ کو core application کی کوئی access چاہیے وہاں کی تو آپ اس سے use کرتے ہو یا تو آپ یہ پورا facade کا پات لکھو نہیں تو آپ نے یہاں پہ allies دیا ہے app آپ directly app لکھ کے اور اس کو global name space میں available ہو جاتا ہے ایپ سے آپ اس کو access کر سکتے ہو یہ آپ کو سمجھا جائے ابھی میں بتاؤں گا جب ہم لوگ html کو use کریں گے تب آپ کو clear ہو جائے گا فلا ہم لوگ html کا اور form کا دو facades ہم لوگوں کو یہاں پہ add کرنے ہے ایک html okay اس کا پات دیں گے ہم eliminate slash html slash html facade اور class اور ایک دیں گے form eliminate slash html slash form facade اور class ٹھیک ہے یہ دو alai ساپ کو add کرنے اب ہم اپنے جو views ہیں یا جہاں پہ views میں use کریں گے ہم لوگ helper html اور form کے پہ پہ ہم اس کو directly access کر پائیں گے html اور form کے through پھر اس میں لوگ اپنے methods call کر لیں گے جو میں چاہیں form open form close form input وغیرہ 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 وہ سب use کر لیں گے تو وہ next video میں کریں گے ایک نیا form بنائیں گے form helper کا use کر اور پھر اس input ہم لوگ receive کریں گے اپنے controller میں پھر وہ دیکھتے ہیں کیسے receive کرتے ہیں پھر اس پہ validation کیسے لگے گی یہ چیزیں ہم continue کریں گے اگلے دو تین ویڈیوز پہ ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو کو ہی تک رکھتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو اسے like کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابا نمشکار